اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم الحمدللہ پروردگار عالم نے ہمیں صرف نارے لگانے بالوں میں نہیں بلکہ ہمارا یہ جو عقیدہ ہے کہ کیسے کون اس درجے تک عظمت تک پہنچ سکتا ہے ہمیں معلوم ہے کہ کوئی بھی برطری کوئی بھی فضلت کسی شخص کو ویسی حاصل نہیں ہوتی جو سب سے اہم چیز ہے جس کی وجہ سے کوئی انسان برطر ہو سکتا ہے وہ علم ہے دیکھئے تبھی کوئی یہ نہیں کہتا کہ مولا علی علیہ السلام کو غدیر کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ہاتھ بلند کر کے جو ان کی برطری کی دلیل بتائی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہر رات تھاوزن رکض نماز پڑھتے تھے یا آپ نے باب خیبر کو اس انداز سے اکھاڑا آپ کی شجاعت نہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا کہ وہی سورہ یاسین کی آیت جس میں وَكُلَّ الشَّئِنْ اَحْسَيْنَاهُ فِي اِمَامِ مُبِينِ کیونکہ علی علیہ السلام ہمارے مولا کے دل میں تمام علوم جمع ہے جس کی وجہ سے وہ امام مبین ہے اور یہی وجہ ہے کہ انہیں برطر اور ولی بلا فصل قرار دیا گیا اور ہم صرف یہ نہیں کہتے کہ علی ہمارے مولا ہے امیر المؤمنین علیہ السلام ہمارے مشکل کشا ہے بلکہ ہم ان کے علم کے در پر دستک دے رہے ہیں الحمدللہ حکمت نمبر سکس کا ایک جملہ آخری رہ گیا تھا میں اس کو کمپلیٹ کر لوں اور پھر آج ہم حکمت نمبر سیون ایٹ اور نائن کی زیارت کریں گے بہت سے مومنات نے الحمدللہ بہت ہی زیادہ بہت ہی حسین فیڈبیکس مل رہے ہیں کہ کس طرح سے کتنے عشق اور علاقے کے ساتھ الحمدللہ کے پیاسے اس دنیا سے نہیں جا رہے بہت سب ہی تھی کہ ہم پیاسے پیدا ہوں اور پیاسے رہے اور پیاسے ہی چلے جائے بلکہ اپنی اس پیاس کو انشاءاللہ بجا کر جائیں اور اس احساس کو میں نے دیکھا ہے کہ کس انداز سے اتش دور ہو رہی ہے بارگاہ علاوی سے الحمدللہ جملہ جو حکمت نمبر سکس کے آخر میں ہے وہ ہے مولا فرمانا چاہ رہے کہ اپنے لئے زیادہ دشمن کی پروان نہ چڑھاؤ زیادہ دشمن پیدا نہ کرو کیوں اس طرح جینا چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری عزت نہ کریں لوگ تمہیں چاہے نہ ایسی زندگی گزارو کہ لوگ تجھے پسند کرنے لگ جائے اس لئے من رضیہ عن نفسے جو اپنے آپ سے سٹسپائی ہو کیونکہ بلاخرہ ہم سب انسان ہیں کہیں کہیں دکھا دیتے ہیں کہ یا یا ہماری باتوں سے جھلکتا رہتا ہے تو جو اپنے آپ سے سٹسپائی ہو بہت سے لوگ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں دیکھیں جو جتنا اپنے آپ سے راضی لوگ اس سے اتنے ناراضی جو اپنے آپ سے بہت زیادہ راضی نہیں یعنی وہ اور آگے بڑھنا چاہتا ہے یعنی ہمبل ہے بہت زیادہ ڈاؤن ٹو ارث ہے وہ جو ہے اس سے لوگ بہت زیادہ خوش رہتے ہیں بلکل من رضیہ عن نفسی کس ہو رہا جو زیادہ راضی ہوگا زیادہ کثیر مقتار میں لوگ جو ہے وہ اس سے نفرت کرنے لگ جائیں گے تو نمبر ون اگر ہم اپنے آپ سے راضی رہیں اپنے آپ اپنی تعریفیں کرتے رہیں تو ہم لوگوں کی نظر میں ظلیل ہو جائیں گے نمبر ٹو ہم پروگرس نہیں کر سکیں گے ترقل کے راستے رک جائیں گے نمبر ٹری ہم تقوی سے بہت دور ہو جائیں گے نمبر فور ہم شیطان کے جال میں پھنس جائیں گے میں چاروں کی دلیل دیتی ہوں پہلا جو بتایا گیا ہے وہ ظلیل ہوتا ہے وہ بار 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 روایتوں میں ہیں کہ کاش ہم جب اپنے آپ سے خوش ہوتے تو لوگ ہمیں اتنا ناپسند کرتے کاش ہم اس آنکھ سے دیکھیں جس آنکھ سے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو پتا چلے گا کہ ہم کتنے پست ہیں ٹیک ہے نمبر ٹو جو بتایا گیا کہ انسان ترقی نہیں کرتا کیونکہ حدیث میں ہے جو جتنا زیادہ اپنے آپ سے خوش رہتا ہے اور جی الحمدللہ میں نے یہ کیا یہ کیا اپنی تعریفیں اپنے گنواتا رہتا ہے وہ پھر آگے نہیں بڑھ سکتا سارا ٹائم اسی میں ہی چلا جاتا ہے میں نے بہت دیکھا ہے بہت دیکھا ہے ٹھیک ٹاک وقت ہمارا گزر جاتا ہے اور ہمارے ہاں یہ تہذیب کم پائی جاتی ہے کہ جب کوئی عالم آئے ہے جب جس فیلڈ کا بھی کوئی سپیشلسٹ آئے تو سب اپنے زبانوں کو بند کر کے اس عالم یا جس فیلڈ میں بھی جس کو جو ایکسپرٹی ہے اس سے سیکھنے کے لیے تڑپ ہمارے اندر موجود ہو ہم اپنی باتیں نہ کریں انشاءاللہ یہ تہذیب یہ کھلچرم اپنے اندر لے کر آئے اور تیسری چیز جو بتایا گیا ہے کہ جو اپنے آپ سے راضی ہوتا ہے اپنی تعریفیں کرتا رہتا ہے کہتا ہے جی میں ایسا میں ویسا تھوڑا سا مغرور ٹائپ کا جو ہوتا ہے وہ تقوی سے دور کیوں کیونکہ مولا عمیر المومین علیہ السلام نے آہ کیا زبردست خطبہ ہے خطبہ متقین مجھے یاد ہے آج سے سکسٹین ایئرز بیک یا اس سے بھی پہلے ایٹین بلکہ نائنٹین سال پہلے جو ہے وہ ایک اشرا سطوہ دبئی معامبارگاہ میں خطبہ متقین پر اور لڈن میں بھی پڑھا گیا تھا بہت 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 مازے کا خطبہ ہے جس میں یوں بتایا گیا ہے کہ متقین وہ ہے کہ اذا زکیہ احد من ملون جب کوئی اس کی تعریف کرے خافہ مما یقال اللہ وہ خائف ہو جاتا ہے وہ ڈر جاتا ہے کہ کیا میری تعریفیں ہو رہی ہیں فیقول پتہ ہے کیا کہتا ہے دلی دل میں وہ کہہ رہا ہوتا ہے انا اعلم بنفسی من غیری ان کی باتوں کو ایسی در سے سننا در سے نکالا کہا میں اپنے بارے میں زیادہ اچھا جانتا ہوں مجھے پتہ ہے وربی اعلم بھی میرا رب مجھ سے زیادہ مجھے جانتا ہے پھر کہتا ہے اللہم لا تُعاخذنی بارِ الہ مجھ سے مؤاخذہ نہ کرنا بیما یقولون جو باتیں میرے بارے میں ہو رہی ہیں اس کے بارے میں مجھ سے حساب کتاب نہ لینا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے وَجَعَلْنِي أَفْوَلَ مِمَّا يَظْنُونَ مجھے اس سے جو لوگ میرے بارے میں سمجھ رہے ہیں افضل بہتر بنانا کیونکہ بہت ایسا ہوتا ہے کہ لوگ زبان سے تعریف کر رہے ہوتے لیکن دلوں میں کینا ہوتا ہے یہ نحجر بلاغہ کی حکمت میں موجود ہے کہ مولا علی علیہ السلام کی کسی نے تعریف کی تو مولا نے فوراں کہا کہ اے رب تو مجھے بہتر جانتا ہے ان کے دلوں میں کینا تھا اور بتا دیا کہ ان کی زبان اور بات میں اور دل میں جو ہے وہ بہت زیادہ فرق تھا اور پھر مولا عبر المومنین علیہ السلام نے یوں فرمایا اللہمہ اللہمہ جعلنا خیر مما یظنون وغفرنا مالا یعلمون بار الہہ جو وہ سوچ رہے مجھے اس سے بہتر اور جو وہ نہیں جانتے میرے عیوب کے بارے میں میرے عیوب میرے گناہوں کو ماف کر دے اور چوتھا جو نقصان ہے اپنے آپ سے خوش رہنے کا یعنی اپنی صفات سے اپنے آپ کو بہتر اچھا دوسروں سے سمجھنے کا وہ یہ ہے کہ ہم شیطان کے دام میں جال میں پھس جاتے ہیں دہجل بلاغہ میں ہی میرے مولا نے جو لیٹر نمبر 53 لکھا ہے مالک اشتر کو اس کی تو زیارت اوجب الواجبات میں سے اس میں فرمایا ایاکا والاعجاب بنفسک خدارہ خدارہ کبھی بھی اپنی عبادتوں پر ناز نہ کرو نہ کوو کہ میں نے اتنے حج کیے اتنے یہ کیے گنواتے نہ رو کہ ام ناٹ بیڈ ایسے نہ کوو پتہ ہے اصل عبادت یہ ہے کہ آپ یہ کوو کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے مجھے یاد ہے کہ اربعین کے دوران میں نے ایک فیملی کو دیکھا تھا وہ مونٹریال سے آئے تھے پہلی دفعہ آئے تھے اور اتنا توازو تھا ان میں کہ انہوں نے سحن امام علی علیہ السلام میں قدم بڑی مشکل سے رکھا اپنے آپ کو اتنا نجس سمجھ رہے تھے اور قدم رکھنے کے بعد بار بار یہ کہا کہ میں نہیں آسکتا اتنی پاک ہستی میں اور جس طرح وہ چل رہے تھے میں دیکھ رہی تھی تو میرے میرے بدن میں جو میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے کہ یہ کتنا توازو ہے اللہ کو یہ توازع یہ نہایت خوشوع پسند ہے اعجاب یعنی عجب کرنا یعنی اپنے اپنے عمل کو کچھ تھوڑا یعنی ام اوکی ام ناٹ بیڈ اتنا بھی کہنا اپنے اعمال سالح کو ہاں وہ الگ چیز ہے کہ ہم شکر کریں وہ الگ بات ہے وہ الگ چپٹر ہے کہ الحمدللہ حمد الہی کریں لیکن لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے یہ کیے وہ کیے ماشاءاللہ یہ کام ہو رہا ہے وہ کام ہو رہا ہے بار بار بتانے کی ضرورت نہیں اللہ ان کے جہاں کوئی ڈسکشن ہو رہی ہے کوئی بہت مفید محفل ہے جسے آپ اپنی اولاد کو سمجھانا چاہتے ہیں شاگردوں کو سمجھانا چاہتے ہیں شاز و نادر یعنی کم مواقع پر انسان کو بتانا چاہیے ایاکا والعجاب کیوں؟ کیونکہ مولا علی فرما رہے ہیں کیونکہ فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ اَوْسَقِ فُرَسِ الشَّيطَان کہتے شیطان جہاں کہتا ہے پکا پکا میں بھسا لیتا ہوں انسان کو وہ جگہ جو ہے وہ عجب کی ہے وہ اپنے آپ سے راضی رہ رہے کی یہی سوال حضرت موسیٰ نے بھی پروردگار عالم سے کیا تھا قلیب اللہ علیہ السلام نے جب پوچھا کہ شیطان اس سے پوچھا اور اللہ سے کہا کہ مجھے بتائیں تو اللہ کی طرف سے یہ پیغام آیا کہ شیطان کہتا ہے میں اس وقت بندے پر پورا تسلط حاصل کرتا ہوں جب وہ اپنے عمل سے مطمئن ہوتا ہے اپنے عمل کو زیادہ سمجھتا ہے اور پھر آہے اس کا خود بخود آرٹومیٹیکلی گناہ جو ہے وہ کم لگنے لگ جاتے ہیں اس کی قباحت اس کی برائی اتنی زیادہ نہیں لگتی گناہ کی جتنی اس کو اپنی اچھائیاں جو ہے وہ ٹھیک تھا زیادہ لگ رہی ہوتی ہے اب ہم چلتے ہیں الحمدللہ اپنے حکمت حکمت کا مطلب آپ کو پتا ہے کہ شورٹ سینگ نمبر سیون کی جانب جس میں مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں یہاں کیا فرمایا یہاں فرمایا کہ صدقہ کو اس انگل سے دیکھو جس طرح ہم نے مثلا زہد کو اس انگل سے دیکھا تھا کہ زہد as a treasure صدقہ as a دوا as a cure اور ایسا cure ایسی دوا جو شفابت ہے منجح یعنی یقیناً ہمیں نتیجے تک پہنچا دیتی ہے اس لیے اس کو کہا گیا ہے کہ یہ دوا منجح ہے دیکھیں یہ وعدہ یہ امام علی علیہ السلام ہے نمبر ون کہ صدقہ بہت سی بیماریوں سے ہمیں شفا دیتا ہے بہت دوسرے فائدہ یہ ایک فائدہ یہ ایک انگل ہے کیسی بیماریاں اجتماعی انفرادی جسمانی روحانی ذہنی لیکن دو شرط کے ساتھ ٹھیک ہے سب سے نمبر ون اس کے نام سے ہی پہلی شرط یہ ہے کہ یہ وہ صداقہ ہو یعنی صداقت کے ساتھ یعنی خلوصلیت کے ساتھ جسے مثلا ہم بہت سے گھر میں جو کام کر رہے تھے وہ صدقہ ہے وہ charity کی طرح ہے آپ کے duty نہیں ہے لیکن آپ بھی کوئی duty دے رہے ہو گھر میں مثلا آپ کو خواتین کو financialی طور پر help نہیں کرنا ان کی ذمہ داری نہیں ہے لیکن آپ بہت سا پیسہ لگا دیتے ہو گھر میں خریدتے ہو مثلا آپ کبھی ایک حصہ ہوتا ہے for example بعض خواتین جو کام کر رہی ہوتی ہیں وہ ایسے کہتی ہیں کہ ہم نے اتنا حصہ ڈالا اور پھر کبھی کبھی باتوں میں تھوڑا تھوڑا جتانا سا جاتا ہے that is poison یہاں پر بھی بتایا گیا عورت کو جو مہر دیا جاتا ہے حق مہر جو ہوتا ہے وہ بھی اس کو صداق کہتے ہیں یعنی وہ رابطہ سچا ہے صدقہ میں بھی کیا ہے وہ سچائی ہونی چاہیے اور پھر دیکھیں دوسرا جن چملہ ہے وہ ہے وَأَعْمَالُ الْعِبَاد بندوں کے اعمال اس دنیا میں جو وہ انجام دیتے ہیں وہ آخرت میں ان کے سامنے ہوں گے تجسمِ عمل اور صدقے میں ایک کنیکشن اور ربط نظر آتا ہے اس لیے حکمت نمبر سیون میں دو پیغام مولا امیر علیہ السلام ہمیں دینا چاہ رہے ہیں تو پہلی شرط یہ ہے کہ صدقہ اس وقت اپنا مکمل اثر دکھاتا ہے اور پیورلی ہمیں کیور کرتا ہے کہ جب انسان اپنے ہاتھ سے دے بِلْيَدِ تَقِی آیا ہوئے حدیث میں پاک ہاتھ سے زیادہ تر اگر جہاں جہاں پوسیبل ہے آپ ڈائریکلی دے سکو تو وہ آپ جاتے ہو آپ اُت مسائل کو دیکھتے ہو آپ غریبوں سے ملتے ہو آپ کو بہت کچھ نظر آتا ہے اللہ نے کہا ہے میں غریبوں کے پاس پایا جاتا ہوں انا جلیس الفقراء یہ حدیث خدسی ہے تو اس سے ہی انسان کے اندر اتنی تبدیلی آ جاتی ہے اتنی شفا مل جاتی ہے بہت سی بیماریوں کی شفا مل جاتی ہے اس کا رہن سہن بدل جاتا ہے یہ جو ہم ہینگ آؤٹ ہوتے ہیں اپنے کلاس کے لوگوں کے ساتھ اون لی اور دوسرے کلاس کے ساتھ ہم ہینگ آؤٹ نہیں ہوتے آج کل بہت 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 زیادہ بلکل ایک گروپ میں ہم بند ہو جاتے ہیں دوسرے گروپ کے ساتھ اتنا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہوتا خاص طور پر جو ظاہران کم لگ رہے ہو یہ بہت سی بیماریوں کو جنم دیتی ہے تو نمبر ون بہتر یہ ہے کہ ہم خود انوالو ہوں جو چیلٹی ہم کام کریں نمبر چو اس صدقے کے ذریعے سے معاشرے کی مشکلات حل ہو نہ کہ ہم اور زیادہ سست بنا دے لوگوں کو عقل سے اگر ہم صدقہ نہیں دیں گے سوچ سمجھ کے صدقہ نہیں دیں گے تو پتر کیا ہوتا ہے آج کل معاشرے میں یہی ہو رہا ہے کہ کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے اور دیتے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے ایک بہت بڑا گروپ جو دوکھیں دے رہا ہے ہمیں دوکھیں میں رکھ رہا ہے اور سس سے سس سے سس کاہل سے کاہل سے کاہل اور بیکار سے بیکار سے بیکارتر ہوتے جا رہے ہیں اس لیے صدقہ کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ بہت عاقل سے کام لیں روایت میں اسحاق بن عمار نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا کہ میرا ایک خمسائیہ ہے اتنا اچھا ہے اتنا اچھا اتنا صدقہ دیتا ہے تو پتہ ہے مولا نے کیا پوچھا کیفہ عقل ہو اس کی عقل کیسی ہے کتنا سمجھدار ہے صدقہ دینے میں بھی سمجھداری چاہیے دیکھیں یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا سوال ہے ہم تو کہیں گے واہ سو گھر لیکن امام کہہ رہے ہیں کہ کہاں دے رہے ہیں کیسے دے رہے ہیں اس کی عقل و درایت اور کتنا انٹلیکچول اور کتنا سمارٹ ہے تو اس نے کہا I don't know about it مجھے کچھ نہیں پتا میں نے اس angle سے دیکھا ہی نہیں تو امام نے فرمایا لا يرتفعو بذالک منح وہ elevate نہیں ہوگا وہ معاشرے کو بلندی کی طرف نہیں لے کے جا سکے گا اگر وہ عقل کے ساتھ صدقہ نہیں دیتا اور صدقے کے اثار کیا ہیں ہمیں برکات کیا ملتے ہیں بتایا سوسو ایمانکم سوسو یعنی حفاظت کرو ایمانکم اپنے ایمان کو بصدقہ آپ کا ایمان کی ایک بہت بڑی پروٹیکشن صدقے کے ذریعے ہو جاتی ایمان ہم تو سمجھتے سے بلائیں دور ہوتی ہیں ہم تو سمجھتے سے صرف مشکلات دور ہوتی نہیں کہا ٹھیک ہے جسمانی جو بلائے ہے یا بیماری ہے اس کے لئے بھی دوا ہے لیکن ایمان کے لئے بھی دوا ہے روح کے لئے بھی دوا ہے صرف جسم کے لئے نہیں کہ ہم صدقہ دے تاکہ ہمارے گھر میں کچھ نہ ہو کوئی جن نہ آجائے جن ہمارے بدن کوئی زیادہ ہمیں عذیت دیتا ہے یا خدا نہ خاصل نظر نہ لگ جائے یا اس طرح کی چیزیں صرف نہیں ہیں یا جس طرح کہا استنزل استنزل نزول سے استنزل رزق بصدقہ آسمان سے صدقی کی طاقت سے کھینج کہ اپنے لئے رزق نیچے اتار لو اتنی طاقت ہے اس میں کہ یہ پکڑ کے آپ کو لے کر آتا ہے وہی اللہ کے ساتھ ڈیلنگ کرنا ہے صدقہ اور پھر کہتے ہیں نبی اقرب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا داؤو مرضاکم بصدقہ اپنے بیماروں کی دوا صدقہ بنا دو دوا کے طور پر بیمار کو صدقہ دو یعنی صدقہ اس کی طرف سے دے دو اس کے پیسے سے دے دو طبیب ہے ایک بہت بڑے بقرات وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ڈاکٹرز ہیں ہم صرف ایک بہانہ ہیں شافی مطلق ایبسلوت جو کیور کرنے والا ہے وہ اللہ تبارک وطعالہ ہے اس لیے وہ کہتا ہے کہ اگر صدقہ دیتے ہی بیمار فتق سے ٹھیک ہو جائے تو تعجب نہ کرو کیوں؟ کیونکہ اس صدقے کے ذریعے آپ نے شافی حقیقی کے ساتھ کنیکشن قائم کر دیا اور بہت ہی مشہور واقعہ جو بحار الانوار میں موجود ہے کہ ایک یہودی شخص گزر رہا تھا اس نے کہا اسامو علیک نبی نے جواب میں فرمایا ہوا علیک اصحاب نے بتایا کہ یا رسول اللہ آپ نے جواب کیوں دیا اس نے سلام تو نہیں کہا تھا سام کہا تھا سام کا مطلب ہوتا ہے تو مر جا بددعا ہوتی ہے تو نبی مدینہ العلم ہے نبی مسکرائے اور آپ نے فرمایا میں سمجھ گیا تھا اس لیے میں نے کہا علیک جو تُو نے کہا وہ تجھ پر ہو جائے یوٹیوب تجھے بھی مل جائے اور یہ دیکھیں اس کی موت آگئے کیونکہ نبی اگر بددعا کر دے تو پھر you know done ہو گیا جی ہو گیا وہ مر گیا ختم اس کی زندگی لیے یہ نبی کی دعا یقینا مستجاب ہے اچھا جی یہاں اصحاب نے یہ سین دیکھ لیا کیا دیکھا تھوڑی دیر میں بڑے مزے سے وہ یہودی آ رہا ہے تو سب نے بڑے حیران ہو کر کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہو رہا آپ نے تو کہا تب بات ختم یہ تو آ گیا یہ تو بڑے مزے سے مٹلتے ہوئے آ رہا بیکن ٹھیک ٹاک ہے کچھ بھی نہیں ہو لنگڑا بھی نہیں رہا تو فرمایا کہ اس کو بلاؤ میرے پاس اس کو بلائیا اور کہا بتاؤ تم کہاں گیا تھے کیا کیا اس نے کہا میں لکڑیاں کاٹنے گیا تھا اور اپنی لکڑیاں جمع کر کے آ گیا کہا نہیں دیٹیل سے بتاؤ کہا لکڑیاں کاٹنے گیا تھا کھانے کا وقت ہوا تو کھانا کھانے لگا تو دیکھا ایک مسکین ایک غریب ہے اس کو بلائیا اور میں نے اس کو بھی کھانا کھلایا کہا ہاں یہ وجہ ہے یہ کیا یہ انا جلیس الفقرہ اور پھر کہا اپنا سامان کھولے جب سامان کھولا تو دیکھا ایک بلیک کلر کا بہت زہویلا سام جو ہے وہ لکڑیوں کو کاٹ رہا ہے کہا یہ اس کو مارنے آیا تھا لیکن اس کیا اس لاؤو اس افیکشن اس حسین سے عمل کی وجہ سے صدقے کی وجہ سے جو ہے وہ اس کی جان بج گئی اور پھر نبی نے پتہ ہے جان بوجھ کے پر ودکار عالم ایسے سین بناتا ہے تاکہ ایک اچھیپ انداز سے یہ میسیج مل جائے اب یہ کوئی نہیں بھول سکتا کہ واؤو we have seen ourself the miracle of you know taking care of others صدقہ کا مطلب ہوتا ہے آپ کا دن اتنا پاک ہے you're so much caring and loving about others so مہربان بہت ہی مہربان دل والوں کو کہتے ہیں صدقہ دینے والے المتصدقین والمتصدقات اور پھر کیا ہوا نبی نے فرمایا کہ جاؤ اس بات کو عام کر دو سب کو بتاؤ سب کو بتاؤ اعلان کرو کہ صدقے میں کیا طاقت اور کیا پاور ہے دوسرا جملہ وہ عمال العباد ہمارے جو عمال ہیں جو ہم عمال انجام دے رہے ہیں فی عاجل عاجل یعنی یہ ابھی کی دنیا جس میں ہم ابھی رہ رہے ہیں دنیا اس دنیا میں ہمارے اعمال جو ہم انجام دے رہے ہیں قیامت کے دل عائن کے سامنے جو ہے وہ مجسم ہو جائیں گے سورہ آل امران کی آیت نمبر تھرٹی یہی بات بتا رہی ہے سورہ اسرا کی آیت نمبر تھرٹی بھی یہی بات بتا رہی ہے نحجل بلاغا پورا کے پورا قرآن ناطق کا کلام قرآن سامت کی تفسیر کر رہا ہے اگر آپ کو قرآن سے پیارے تو خدا کی قسم نحجل بلاغا کے بغیر صحف سجادیہ کے بغیر آپ اس طرح سے قرآن کو نہیں سمجھ سکتے ہو بتائے میرے نبی نے کیا فرمایا تھا کہ میری تئیس سالہ جو تبلیغی میری زندگی تھی بعصد کے بعد کی اس میں قرآن نازل ہونے کے بعد جو میں نے محنت سے ایک کتاب لکھی ہے عظیم ترین کتاب وہ علی ابن عبی طالب علیہ السلام ہے وہ باب العلم وہ ساقی کوسر ہمارے آقا مولا علی علیہ السلام ہے تو آئیے اس تفسیر کو ہم پڑھیں ہم تفسیر قرآن پڑھیں دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے یوم تجدو تجدو یعنی ہر کوئی پائے گا کل نفس ہر کوئی ما عملت من خیر محضر جو اس نے عمل انجام دیا خیر ہو یا شروع اس کو محضر یعنی حاضر پائے گا سورہ اسرہ کی آیت نمبر تھرٹین تو ڈھر بھی لگتا ہے اچھا بھی لگتا ہے دونوں میں بڑا خوفنان بھی ہے اس میں خوف بھی ہے رجا بھی ہے جس میں یوں پرودگار عالم فرما رہا ہے کہ ابھی ہم اس دنیا میں جو زندگی بسر کر رہے ہیں ہم در حقیقت اپنی کتاب خود اپنے ہی عمل سے لکھ رہے ہیں مسلسل ہم اپنی کتاب لکھ رہے ہیں باقاعدہ قرآن میں آیت ہے ایک خرأ کتابت یہ تمہاری اپنی کتاب ہے یعنی تیرا نام عمل کم کم and read it out یہ تم نے خود لکھا ہے ہر روز ہر لمحہ ابھی جو آپ سب مؤمنات اس محفل عبادت اخل قرآن نحج البلاغہ میں بیٹی یہ بھی لکھا جا رہا ہے ہم خود لکھوا رہے ہیں مسلسل ہم اپنی کتاب کو لکھ رہے ہیں یہ جو کتاب ہے یہ ظاہرن ہمارے اندر ہمارے سامنے واضح طور پر نہیں ہے قیامت کا دن جو یوم شاہد و یوم مشہود کہلاتا ہے اس دن ہم قیامت ہمیں دیکھ رہا ہوگا ہم قیامت کو دیکھ رہے ہوں گے اور وہ خود شاہد بھی ہوگا وہ خود مشہود بھی ہوگا اس دن پتہ چلے گا تو طائر کہتے ہیں نام عمل کو جو ہماری گردنوں میں اس طرح سے لٹکا دیا جائے گا یعنی اس کا مطلب یہ کہ ایک مونٹر کی طرح ایک سکرین کی طرح سب اس کو دیکھ سکیں گے اور ہم خود بھی اس کو پڑھ رہے ہوں گے اور اس دن سب چیزیں بالکل بالکل ہمارے لئے واضح ہو جائے گی امام حسن علیہ السلام کے سامنے سے ایک جنازہ گزر رہا تھا اور ایک بیٹی رو رہی تھی اس باپ کا جنازہ تھا اور اس بیٹی نے یوں کہا اے میرے بابا ایسا دن میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا تو پتہ ہے مولا نے کیا فرمایا امام حسن مشتبہ علیہ السلام ہماری جانے قربان ہو آ پر آپ نے فرمایا بل ابو کا مسل یوم لم یرا تیرے باپ نے بھی ایسا دن کبھی نہیں دیکھا جیسے ہی آنکے بند ہوتی ہے تو ہم وہ دیکھتے ہیں جو دیکھنے والی چیز ہے ہم فرسے بھی کہتے ہیں دیدنی ہے you know we have to see it ایسا ویسا ہمیں نظر آنے لگ جاتا ہے جو چیزیں باطن ہیں وہ سب کے سب ظاہر ہو جاتی ہے اچھا اب میں ایک بہت ہی پیارا سوال جو عبداللہ بن سلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا اور میں شکریہ کہوں گے عبداللہ بن سلام کا جو لوگ اچھے اچھے مزے مزے کے سوال کرتے ہیں تو ہمیں کتنا فائدہ ہو جاتا ہے ورنہ اتنے علوم ہیں وہ سینہی لبوی میں سینہی علوی میں اسی طرح دخن رہ جاتے ہیں تو عبداللہ نے پوچھا کہ پہلا پہلا بلکل ہی پہلا پہلا فرشتہ نکیر و منکر سے بھی پہلے تو جواب اتنا خوبصورت میرے ربی نے دیا جس سب سے پہلے قبر میں داخل ہوگا جو ملک آئے گا اس کا نام ہے رومان اس کا چہرہ سورج کی طرح منور درخشندگی کر رہا ہوگا چمک رہا ہوگا اور وہ ہمارے بدن میں روح ڈالے گا اور ہمیں بٹھائے گا اور کہے گا جو بھی اچھا کیا ہے جو بھی پورا کیا ہے سب کو لکھو تو ہم بتے کیا کہیں گے ہم کہیں گے کیسے لکھیں اینا قلمی اینا دوائی پین کا ہے یا لیپ ٹاپ کا ہے موبائل کا ہے کیسے لکھیں کچھ بھی تو نہیں ہے جواب دے گا رومان وہ حسین سا فرشتہ کہ تیرا قلم تیری انگلی ہے اور تیرا انک جو ہے وہ تیرا لعاب دہان سلائیوہ ہے پھر وہ کہے گا کہ میں کہاں لکھو میرے پاس کوئی پیپر نہیں ہے تو رومان جواب دے گا کفن پر لکھو کفن تمہارا جو ہے وہ کاغذ ہے وہ ورق ہے پیپر ہے پھر وہ لکھنا شروع کرے گا لکھتے لکھتے حسنات کو لکھ دیا وہ تو بڑے مزے سے لکھ دیا صحیح منرزی عن نفس سے بڑا خوش ہے کہ میں نے پاس اتنے حسنات ہے لیکن جیسے برائیوں کی باری آئے گی وہ شرما جائے گا نہیں لکھ پائے گا اس کا ہاتھ کانپنے لگ جائے گا تو اس سٹیج پر آ کر اس حسین سے چہرے والے فرشتے کو غصہ آئے گا وہ کہے گا یا خاتی اے خطاکار اپنی خطاؤں کو نہیں لکھ پا رہے ہو دنیا میں خالق کے سامنے اس عمل کو کرتے ہوئے تمہیں شرم و حیاء نہیں آئی ابھی میرے سامنے شرماتے کس بات پر شرماتے لکھو اور وہ لکھے گا لکھے گا لکھے گا لکھے گا اور اس پر اپنی مہر لگائے گا اور یہاں تک کہ اس کو سیپ گردن میں لٹکا دیا جائے گا یہ ایک تعبیر ہے حقیقت میں کیا ہوگا وہ خدا جانتا ہے کہتے ہیں اتنا یہ انسان شرمندہ ہوگا عالم محشر میں اپنے اس عمل کو دیکھ کر اتنا شرمندہ اتنا ریگریپٹ کرے گا کہ گردن تک پسینہ عرق 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 ہو چکا ہوگا سویٹ اتنا سویٹ اس کا اپنا پسینہ ڈوب رہا ہوگا اپنے ہی پسینے میں اور کہے گا جلدی سے میرے بارے میں فیصلہ کر دو مجھ سے اس سے زیادہ صبر نہیں ہوتا یہ اعمال کا تجسم ہونا ہے پروردگارہ ہمیں توفیق دے کہ ہم بہت اچھے اچھے اعمال جو ہے وہ لکھیں نیک اعمال لکھیں اور پھر رشتوں کو بھی لکھوائیں ڈکٹیشن کروائیں حکمت نمبر ایٹ بہت ہی خوبصورت حکمت جس میں مولا امیر المؤمنین علیہ السلام ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ذرا اور کرو ایک چشمے کی باتیں ہو رہی ہے ایک ایسا چشمہ ہے جس سے چار مختلف ٹیسٹ کے نہرے بہ رہی ہیں it's about one maybe one چشمہ yeah we can think like that کیا کہہ رہے ہیں اے عجبو لحاظ الانسان بڑی عجیب بات ہے یہاں بہت سے پوائنٹس ہیں you have to think you have to ponder اے عجبو لحاظ الانسان میں حیران ہوں اس انسان کے لیے کیوں کس بات پر اتنا غرور کرتا ہے کیوں اتنے نخرے کرتا ہے جبکہ جبکہ پتہ ہے کیا ہے جبکہ اس کے four senses جو سب کے سب سر میں ہیں وہ four کے four senses اتنے عجیب غریب ہیں کہ اس کا غرور ختم ہو جائے وہ کیا ہے اے عجبو لحاظ الانسان ینظرو بے شحم یتکلمو بے لحم یسمعو بے عازم ویتنفسو من خرم ایک ہے شحم ایک ہے لحم ایک ہے عازم ایک ہے خرم شحم یعنی چربی اور لحم یعنی فلش اور گوشت اور عازم یعنی ہڈی بون اور خرم یعنی سرا ہول کہتے ہیں یہ انسان کس بات پہ نخرے کرتا ہے یہ تو محتاج ہے ضرورت مند ہے ایک فیٹ کا ایک چربی کا ایک فلش کا ایک بون کا اور ایک ہول کا اسی سے اس کے سارے senses سب یہی پر ہے اسی سے یہ سب کچھ سیکھتا ہے اتنا محتاج ہے اتنا نیڈی ہے اتنا بچارہ ہے آپ نے کبھی سوچا ہے آپ کو کبھی یقین آتا ہے کہ آپ ایک چربی سے دیکھتے ہو چربی یا آنکھیں چربی ہیں مولا نے کہا نیڈی ہے مولا نے کہا نیڈی ہے ینظرو بشہم ہوی آر شہم لحم عزم خرم یہ ہیں ہم لوگ that's it اچھی بات یہ ہے کہ چربی گوشت ہڈی اور سراخ میں سب میں سے کوئی نہ کوئی نہیں لیکویڈ نکلتا ہے یار all need fluid fluid کی ضرورت ہے ان سب کو اس کے بغیر وہ سالم اور صحیح نہیں رہ سکتے جو آنکھ ہے اس میں اگر salty water نہ ہو تو یہ جو ہماری چربی ہے جو fat ہے وہ spoil ہو جائے گی دیکھیں کتنے مہتاج ہیں اس عشق اس آنسوں کے لحم یعنی گوشت اس میں اگر میٹھا پانی دھوک سلائیوہ نہ ہو تو نہ یہ بات کر سکے گا نہ کچھ کھا سکے گا نہ آواز نکلے گی سلائیوہ کے تو دنیا ابھی تک کوشش میں ہے کہ سلائیوہ بنا سکے سلائیوہ بنا سکے سلائیوہ ڈائیمنڈ ہے سلائیوہ مور دن گولڈ ہے اتنی اس کی ویلیو ہے کہ کیا موجزے دکھاتا یہ اور پھر جو کان میں فلویڈ پائے جاتا ہے جو کہ بہت کڑوا بٹر بٹر سا ہے کہتے ہیں وہ اگر نہ ہو میرے مولا نے فرمایا ہے جو بلاغہ میں موجود ہے کہتے ہیں اگر وہ نہ ہو تو کان میں انسیکٹس کیڑے آ جائیں گے وہ کیڑوں کو بچاتا ہے یہ سب کے سب محافظ بھی ہیں یہ سب کے سب ہمیں سکون بھی دیتے ہیں یعنی اے انسان غرور کس بات کا تو محتاج ہے ایک کڑوے پانی کا تو محتاج ہے ان دو سراخوں کا اگر یہ دو سراخ نہ ہو سانس لینے کے لیے تو ہم مر جائیں یعنی ہمارے آکسیجن کا زندہ رہنے کا جو سورس ہے جس پر ہم استوار ہیں وہ دو سراخیں ہیں کہتے ہیں اگر ان سراخوں میں جو ہے وہ بھی لکوڈ نہ ہو پانی نہ ہو تو ہوا جو ہے وہ بیلنس نہیں ہوگی اور پھے پڑوں کو نقصان پہنچے گا بہت سے اس کے نقصانات ہو سکتے ہیں پروردگار عالم کا شکر ہے جس نے ان چار اہم قوتوں کو ایک جگہ ایک ہی جگہ سے یہ جر پکڑ رہے ہیں اور ان سب کو صحیح و سالم رکھنے کے لیے ایک عظیم پانی کا انتظام کیا ہے اور جبکہ سارے پانی ایک ہی تقریباً ایک ہی جگہ ہے نزدیک نزدیک لیکن الگ الگ ہیں قوی باسرہ ناطقہ سامعہ اور شام نعمان جو ابو حنیفہ ہیں ان کی لوگ تعریف کرتے ہوئے امام کے پاس آئے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس وہ کہا کہ کیا بات ہے اور یہ قیاس کرتا ہے کہا چھا قیاس یعنی قیاس سمجھتے ہیں آپ لوگ اور کہا ادھر آؤ سر کا قیاس کرو یہ چار قوتوں کے بارے میں بتایا کہ اب قیاس کرو بتاؤ اس نے کہا میں کچھ نہیں کر سکتا میں کچھ بھی نہیں جانتا اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے جب قرآن کے آپ دلاوت کر رہے تھے تو آپ نے اس آیت کے زیل میں یہ بات بیان کی کہ کیسے کمزور نہ ہو یہ انسان جبکہ ایک چربی سے دیکھتا ہے ہڈی سے سنتا ہے گوش کے لو تھڑے سے بولتا ہے اور کچھ سراخوں سے جو ہے وہ بات کرتا ہے اور ماشاءاللہ ہم نے یہاں پہ وہ گفتگو نہیں کی میڈیسن میڈیکلی جو گفتگو ہے وہ ہمارا چاپک نہیں ہم اخلاق لحاظ سے تکبر کو ہٹانے کے لیے اپنی اپنے یعنی خدا کے سامنے عزیز بننے کے لیے دیکھیں یہاں مولا امیر المومنین علیہ السلام ہمیں خدا کا عاشق بنانا چاہ رہے ہیں اس لیے کہا کہ جو اللہ کی ان نعمتوں کو دیکھو دیکھیں بڑے لوگ جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی باریکیوں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر غور کرتے ہیں مثلا ایک آواز لاؤڈلی آ رہی ہے سب سن رہے ہیں لیکن ایک ہرکی سی آواز اور آپ اس پر غور کر رہے ہیں سن رہے ہیں تو لوگ کہیں گے کیا بات ہے آپ کو یہ سنائی دیا اور واقعا ہمیں اس انگل سے اپنے رب کا اللہ کا عاشق بننے کا ایک حسین اور پیارا اور آسان راستہ امام علی علیہ السلام نے ہمارے لئے کھول دیا اب زیارت کرتے ہیں حکمت نمبر نائن کی اذا اقبلت الدنیا علی احد عارت ہو محاسنہ غیر ہی و اذا اجبرت عن ہو سلبت ہو محاسنہ نفسی حکمت نمبر نائن میں مولا میرے المومنین علیہ السلام ایک پردہ ہٹا رہے ہیں اور دنیا کی حقیقت ہمیں بتا رہے ہیں اور دنیا کو مثال اس طرح سے دی آپ نے کہا ہے دنیا کو اگر آپ لائیو لی لو تو دنیا کبھی آپ کے پاس آتی ہے کبھی آپ سے مو موڑ لیتی ہے اقبلت یعنی رخ آپ کی طرف کر رہی ہے ادبرت تدبر یعنی پیچھے دبر پیٹ کو کہتے ہیں جو آپ سے پیٹ موڑ لیں دنیا کیا کرتی ہے دیکھیں یہ بھی ایک بہت بڑا احسان ہے میرے مولا کا کہ آپ نے دنیا کے چہرے پر پڑا ہوا اس نے قاب کو اٹھایا تاکہ ہم اس دنیا سے خوب فائدہ اٹھائیں اور اس کے دھوکے میں نہ آئیں پہلا لفظ جو ہے وہ یہ کہ جب دنیا کسی کے پاس آ جائے تو یوں بے انصافی سے کام لیتی ہے کہ آریے کے طور پر جس ہم کی طرف بورو کرتی ہے ٹیمپوریریلی آپ کو لوگوں کی اچھائی بھی آپ کو دے دیتی ہے یعنی جوٹھی تاریفیں یعنی جو کام آپ نے نہیں بھی کہ آپ مستحق بھی نہیں ہوں تو آپ کی تاریفیں ہی کرتی رہے کرتی رہے جو آپ کے چمچے ومچے لوگ ہوتے وہ جوٹھی موٹی تاریفیں بھی کرنا شروع کرتی کام کسی اور نے کیا ہوتا ہے آپ کے آپ کے نام عامال میں چلا جاتا ہے آپ کو کریڈٹ مل جاتا ہے ہوتا ہے ایسا بہت نائنصافیاں ہوتی ہے جو پرسنیلیٹی جتنی مشہور ہو تو سب ساری اچھائیوں اس سے لگا دیتے ہیں یہ شیئر بھی اسی نے لکھا ہوئی کام بھی اس نے کیا اسی نے کیا اس کے چمچے ایسی باتیں کر رہے ہوتے اور آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے جو ہے وہ بات عام ہو جاتی یہ سیاسی اعتبار سے لیکن خود ہمارے فیملی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ خاندانی اعتبار سے بھی ایسا ہی ہوتا ہے یہاں پر آر 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 ایارت آریہ اس سے میں کہتے ہیں وہ چیز جو آپ کے اپنی نہ ہو آپ کسی سے بورو کرتے ہو لیتے ہو ٹھیک ہے تو یہ تعریفیں میری نہیں ہیں لیکن دنیا مجھے ایسی دے رہی ہے مجھے خوش کر رہی ہے اور دوسرا یہ کہ اس میں آر ویسی انسلٹ کو بھی کہتے ہیں یہ آر ہے یہ ننگ ہے یہ انسلٹنگ بھی ہے دنیا کوئی اگر دنیا نیگٹیو لی آپ کے پاس آ رہی ہے اور آپ کو غلط تعریفیں کر کے آپ کو خوش کر رہی ہے تو یہ کیا ہے یہ ننگ و آر ہے انسلٹنگ ہے اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ یہ ٹیمپوریری ہے یہ ہمیشہ رہنے والی پرمنٹ نہیں ہے جھوٹی تعریفیں اگر لوگ آپ کی کرنا شروع کر دے تو وہی لوگ جیسے ہی آپ کا وقت ختم ہوتا ہے شہرت ختم ہوتی ہے صحت ختم ہوتی ہے جو بھی کچھ ہے وہ اس طرح سے چھین لیتے یہ دنیا والے لوگ کہ آپ نے جو اچھائیاں کی ہیں اس کو بھی چھین لیتے مثلا لوگ کہتے تھے امام علی علیہ السلام نے کیا کبھی نماز پڑھی ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے وہ نمازی ہوئے وہ مسجد میں کیا کر رہا تھا شہادت کے وقت یعنی اس حد تک یہ دنیا والے کبھی گرا دیتے اور اس حد تک اونچا بھی کر دیتے وہ کہتے ہیں جاہل وہ ہے یا جو بہت زیادہ کسی کی تعریف کرتا ہے یا بہت زیادہ کسی سے نفرت کرتا ہے یرحموکم اللہ حسین جان کو اچھی کائی ہے نا اچھا جی یہ صحت کی علامت ہے اور بہت ہی بڑی نعمت ہے پروردگار عالم کی پھر یہاں مولا علی علیہ السلام کا پھر مالک اشتر والا خط کیا زبددست خط ہے کہ ہر حکمت ہر خطبہ کے بعد دل چاہتا ہے اس سے کسی نہ کسی طریقے سے ہم کننیکٹ ہو جائیں امام نے مالک اشتر سے کہا اے مالک اس طرح سے رہنا کہ کوئی تیری جھوٹی تعریفیں نہ کریں یہ لوگ تعریفیں کرنا شروع کر دیتے لوگوں کو بے مقصد تعریف کرنے سے روکتے رہنا لیکن اس کا مطلب ہی نہیں ہے کہ جو لوگ اچھے ہیں جو نیکیاں کر رہے ہیں احسان کر رہے ہیں خوبیاں کر رہے ہیں ان کو تم انکرج نہ کرو یہ بھی نہ ہو کہ برا اور اچھا دونوں برابر ہو نہیں تمہاری نظر میں جو اچھا ہے اس کو انکرج کرنا ہے جس نے جو کام کیا ہے اس کا سلح دینا ہے تاکہ اچھے لوگوں کو اچھا کام کرنی کا شوق ایک کہتے ہیں نا انگیزہ ہم کہتے ہیں ایک دل چاہ ہے اور برا جو ہے وہ شرمندہ ہو لیکن یہاں جو تعریفیں بیان کی جاری ہیں وہ ایسی تعریفیں ہیں جو انسان کو دکھا دیتی ہیں اور وہ خیالی دنیا میں لے کر جاتی ہے پرودگار عالم ہم سب کو توفیق دیں کہ ہم انشاءاللہ کلام علاوی کے ذریعے قلب باب العالم کو راضی اور خوشحال کریں اور اپنی زندگیوں کو نہج البلاغہ کی اس اخلاقی جو تربیت ہے یہ جو انسٹیٹیوٹ ہے اس کے ذریعے اپنے نفوس کی اصلاح کریں یقین کیجئے اگر ہم نے اس خزانے سے اپنے قلوب کو لبریز کیا تو ہماری سوچ ہماری فکر ہمارے تعلقات ہمارے رشتے اور ہمارا ہمارا ویجن فیوچر کے بارے میں سوچنا تفکر تعقل کا لیول اتنا بڑھ جاتا ہے کچھ لوگ ہیں بہت خوش نصیب ہیں جو اس اپنے باپ کے خزانے کو بار بار کھولتے ہیں کچھ اتنے بدنصیب ہیں اکثر مسلمان نائنٹی پرسن سے زیادہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باپ کا باپ کے اس خزانے کو چھپے وہ خزانے کو دیکھا ہی نہیں بعض تھوڑا تھوڑا سے یوں کھولتے ہیں یوں دیکھتے ہیں اور رکھ لیتے ہیں بعض پورا پورا کھولتے ہیں آپ جیسے مومنات جیسے پورا نحجر بلاغہ کھول دیا ہے اور بعض عیسائی ہیں جنہوں نے چالیس سال مسلسل نحجر بلاغہ کو کھول کر اس کے خزانے کو اپنے وجود میں لیا بعض اہل سنت کے ہمارے نہائیت محترم سکولرز ہیں جو کہ ہزار ہزار بار ایک خدبے کو پڑھ رہے ہیں اور بعض ہم جیسے نالائق ہیں جو ایک دو بس تھوڑے سے پیپ کرتے تھوڑا سا دیکھتے اور بند کر دیتے اور حوصلہ ہمارا کم ہوتا ہے پرودگار عالم ہمیں ان اولاد میں سے قرار دینا ہم روحانی طور پر اولاد انا وعلی ابواہ حاضح الامہ تو ہم اپنے باپ کے اس عظیم خزانے کو بار بار کھول کے دیکھیں اور اپنے آپ کو رچ بنا دے روح اور جسم اور فکر کو انشاءاللہ اتنی طاقت دے بے طاقت اعظم اور اشجع الناس امیر المؤمنین علیہ السلام پرودگارہ امام عصر امام زمانہ کو اس نے ظہور انعائد فرما امام کے قلب مقدس کو ہم سے راضی اور خوشنود رکھ اور ہم اسے جو بیمار ہیں جنہوں نے التماسل دعا کہایا ہم نے شفاہ دے دے یارب 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 ہماری مرحمین کی مغفرت فرما ہم کے درجات کو بلند ترین فرما دے پرودگارہ ہم سب کی آقبت کو ختم بخیر فرما وَتَقَبَّل مِنَّا اِنَّتَا تَسَّمِعُ الْعَلِيم